اسلام علیکم سٹوڈنٹس پر بانہ کرتے ہوئے ملک کو دشمنوں سے محفوظ رکھا اور اس کے علاوہ جو ہے انیسی پیلچٹ کی جنگ میں جو مشہور شہدہ ہیں ان کے بارے میں بھی معلوم ہوگا یہاں پر لفظ ہے لانس نائک یہ فوج کے مختلف درجات ہوتے ہیں رینکس کہلاتے ہیں جو اور ان میں لانس نائک جو ہے وہ ادنا عودے دار کا درجہ ہوتا ہے یعنی کہ لال حسین فوج میں ادنا عودے پر کم تر عودے پر فائز تھے اور میجر گرنل مغیرہ کے جو درجے ہیں یہ بڑے عالی افسران کے ہوتے ہیں اب سبق کے مطالعے کی طرف آتے ہیں ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا اس کے قیام یعنی بننے کے بعد اگر کسی نے اسے میلی آنکھ سے دیکھنے کی جورت کی میلی آنکھ سے دیکھنا بری نظر سے دیکھنا بری ارادے سے دیکھنا محاورہ ہے یہ جورت کی حمد کی تو ہمارے وطن کے جیالے یعنی جورت مند لوگ بہادر لوگ اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے اس عظیم فرض کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی کبھی پرواہ نہیں کی پرواہ یعنی فکر نہیں کی ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان کے جیالوں نے بہادروں نے بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کی اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا یہ بھی محاورہ ہے یعنی مٹا دیا زائع کر دیا ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریخی یعنی دہرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور کئی ایک سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا یعنی کہ جو فرانٹ لائن پر سرحد پر جو چوکیاں پہرے کی جو چوکیاں بنی ہوتی ہیں حفاظت کے لیے ان پر قبضہ کر لیا اس صورت میں پلاتون کمانڈر پلاتون فوج کا ایک چھوٹا دستہ ہوتا ہے نے چند جوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو یعنی باخبر ہو واقف ہو اور دشمن کے دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑے ان جوانوں میں سے ایک آگے بڑا اور فوجی سلام کرنے کے بعد بولا فوجی سلام یعنی کہ اپنے افسران کو فوجی جو ہیں وہ سلام جو پیش کرتے ہیں سلیور جسے آپ کہتے ہیں وہ پیش کیا اور جناب دشمن کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر کوئی چارہ کوئی تجویز ہو سکتی ہے کمانڈر نے کہا کمانڈر فوج کا بڑا افسر جو دستے کی قیادت کر رہا تھا ہاں اگر ہم میں سے کوئی آگے بڑھے اور جرت و بہادری کا مظاہرہ کرے وہ جوان ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہا جناب میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں کمانڈر نے جوان کو شاباش دی اور کہا تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا جو دشمن نے آج صبح ہم سے چھینی ہے پھر اس کے بعد ہمیں بڑے دستے سے ملنا ہوگا تاکہ دشمن کی پیش قدمی یعنی آگے بڑھنے کو روک سکیں جوان نے کہا مجھے منظور ہے میں دشمن سے اپنی چوکی خالی کرا کر دم لوں گا سانس لوں گا آرام کروں گا یہ کہہ کر اس جوان نے اپنی سٹینگن اٹھائی اور کمر کی پٹی سے دستی بم باندھے انہیں ہاتھ سے پھیک کے جانے والے چھوٹے بم ہوتے ہیں اور اپنی پراتون کے ساتھ فوجی سلام کرتا ہوا نکل گیا یہ جوان لانس نائک لال حسین تھے چاروں طرف گولیوں کی بچھاڑ ہو رہے تھے یعنی گولیاں کسرت سے برس رہی تھیں گولیوں کی بارش ہو رہے تھیں دشمن کے جہاں سر پر منڈلا رہے تھے یعنی چکر لگا رہے تھے مگر اس جوان کے دل میں ذرا بھی خوف درنا تھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت بہادری اور دلیری سے آگے بڑھ رہے تھے دو گھنٹے مسلسل رینگ رینگ کر یعنی زمین پر کونیوں کے بل چل کر بل آخر آخر کار وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گئے جس پر دشمن نے صبح صغیرے قبضہ کیا تھا اب دشمن نے اسے اپنی پہرا چوکی بنا رکھا تھا اور اس کے قریب ہی ان کا ایک بڑا مورچہ تھا مورچہ نے حسار بنائے ہوا تھا محفوظ ٹھکانوں نے نے بنائے ہوا تھا جہاں سے مسلسل لکتار فائرنگ ہو رہی تھی گولیاں برسائی جا رہی تھی لانس نائک لال حسین اپنی چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر غصے میں آگئے اور فوراں کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا اور پہرے پر موجود دشمنوں کی سپاہیوں پر پھینک دیا سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے خلاق ہو گئے لال حسین چوکی میں داخل ہو گئے اور پھر رینگتے رینگتے دشمن کے خندقی مورچے پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیا خندق ہوتا ہے گہری کھائی کھوڑنا کسی امارت کے گرد دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا پریشان ہو گیا لال حسین اور اس کے ساتھوں نے تاک تاک کر چن چنکر نشانے پر بم پھینکے اور مورچے میں موجود دشمنوں کا صفاہیہ کر دیا خاتمہ کر دیا انہوں نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خالی کرا لیا قریب ہی دشمن کی ایک بڑی پلاتون مسلسل فائرنگ کر رہی تھی دشمن کے حملوں کا جواب دینے کیلئے وہ ان کی طرف بڑھے ان کی پلاتون ان کے پیچھے پیچھے بڑھ رہی تھی وہ دشمن کی پلاتون کے قریب پہنچے اور دستی بم پھیک کر دشمن کی صفوں میں کتاروں میں کھلبلی مچا دی ہلچل مچا دی بے چینی پھیلا دی یعنی افرہ تفریح مچ گئی ان مسلسل حملوں سے دشمن نے فائرنگ تیز کر دی لال حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جواں مردی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے کہ ایک سنسناتی ہوئی گولی ان کے جسم میں پیوست ہو گئی یعنی گڑ گئی داخل ہو گئی خوب گئی وہ بری طرح زخمی ہوئے مگر انہیں نے حمت نہ ہاری ان کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا فوارے کی طرح ہی تیز سے خون بہ رہا تھا مگر وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے ان کے ساتھیوں کی جردت بہادری کے نتیجے میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے یعنی دشمن بھاگ گیا دشمن فرار ہو گیا پسپا ہو گیا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا لال حسین کے ساتھیوں نے ان کی آواز سنی دشمن ختم ہو گیا خون بہ جانے سے لال حسین کی حالت خراب بگڑ چکی تھی خراب ہو چکی تھی بلاخر زخموں کی تابنا لاتوین زخموں کی تکلیر برداشت نہ کرتے وہ گر پڑے ان کے ساتھیوں نے انہیں فوراں اٹھایا اور مرہم پٹی کے لئے واپس لانے لگے مگر زخم اپنا کام کر چکے تھے لانس نائک لال حسین شہید کی روح جس میں خاکی سے پرواز کر گئی تھی یعنی وہ شہادت پا گئے تھے یہ بھی محاورہ ہے اس کا مدلہ وفات پا جانا موت کے وقت ان کے آخری الفاظ یہ تھے اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا لانس نائک لال حسین شہید نے فرض شناسی یعنی اپنے فرض کو پہچانتے ہوئے اور جروت وحادری کی جو مثال پیش کی اسے قوم کبھی فراموش نہیں کر سکے گی بھلا نہیں سکے گی جروت کے اس عالی کارنامے پر حکومت نے اسے تمغہ جروت دیا اللہ ایسی نیک روحوں کے درجات بلند فرمائے آمین اور آپ نے ان تمام الفاظ جو ہیں ان کے معنی یہاں سے بھی یاد کرنے کچھ اضافی معنی لکھوائے گئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ آپ کے کتاب کے آخر میں دیئے گئے ہیں الفاظ معنی وہاں سے آپ نے یہ الفاظ معنی اچھی طرح یاد کرنے ہیں